باز گل کو اخواہ کر کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا میں نے اپنی ساری قوم کو ایک پیغاد دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں چھبی سال میری پولیٹکس ہے ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں بیٹھ ہر چیز ہر ایکشن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے میں نے کیا آج میں نے پیرنس بھی اس لیے دی ہے حالانکہ مجھے پتہ ہے یہ بالکل ایک مزاق ہے مزاق کیوں ہیں ساری دنیا کے سامنے یہ مزاق ہے کیونکہ دنیا مجھے جانتی ہے تو وہ ساری دنیا میں ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ عمران خان کو دہشت گردی کے اندر اس کے پر ایف آئی آر کاٹ دی اب دہشت گردی ساری دنیا جانتی ہے دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ اوفیشل کسی کو بھی یہ کہیں کہ میں تمہارے خلاف قانونی کاروائی کروں گا کس چیز کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر کے اوپر یعنی ان کو دو دن شباز گل کو اخواہ کر کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا اس کا اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا اور اس کے اوپر اس کے اوپر ہمارا صرف ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم کانونی کاروائی کریں گے اس کے اوپر اگر آپ دہشت گردی کی دفعہ لگا دیں یہ ملک کا مزاک ہوڑا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ ملک دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر کہ دہشت گردی کی ساری دنیا دفعہ جانتی ہے تو اس کے اوپر خیر میں سوالوں کے جواب تو دے دی ہیں لیکن میرا ایک پیغام اس حکومت کو ہے کہ آپ جتنا مجھے میری پارٹی کو آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں اور اسی میرے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ جو اب عوام کا سمندر نکلنے لگا ہے پہلے میں اس لیے چپ کر کے بیٹھا رہا کیونکہ معاشی حالات برے تھے پھر سلاب آ گیا پھر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم آرام سے آرام سے پرامن طور پر اپنے اتجاج کرتے ہیں پیسے ہم اکٹھے کرنے لگے ٹیلی تھو ان کے اوپر پیسے کٹھے کیے انہوں نے چینلز میں بین کر دیا آپ یہ سوچیں کہ سلاب زدگان کے لیے پیسے کٹھے کر رہے ہیں انہوں نے کیبلز بند کروا دی اس کے باوجود پانچ گھنٹے میں دس ارب روپیان کٹھا کیا اور مجھے حیرت یہ ہے کہ کہتے تھے سلاب کے اوپر پولٹکس نہیں کرنی اور اس وقت سلاب کے اوپر ہی اس خوف سے کہ لوگ پیسے بہت دے دیں گے کیونکہ ان کو تو چوروں کو کوئی پیسہ نہیں ملتا اس کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ٹی وی پہ بھی کوریج سیفولہ نیازی سینیٹر اس کے گھر کے اوپر کل ایف آئی اے گز گئی پتہ نہیں کتنے ڈیٹھ سو کیسز کر دی ہیں جو لوگ ہمیں فنڈنگ کرتے تھے پولٹکل فنڈنگ کرتے تھے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کو ڈرائی آدم کھائے جا رہا ہے ان کو جا کے کہا جی آ رہا ہے ان کے پاس ایف آئی اے کے نوٹسز جا رہے ہیں کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ میڈیا میں بھی بند کریں ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے یوٹیوب بند کر دی وہ لوگ جو کہ انکر جو یہ سمجھتے تھے کہ میری سپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ایف آئی اے دو بار بھاگ گئے ہیں اور پھر جو فنڈنگ کرتے ہیں پارٹی کو ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں ایک طرف سلاب آیا ہوا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں سلاب کی وجہ سے سیاست نہ کرو دوسری طرف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو کرش کرنے کے لیے میرا یہ چیلنج ہے ان کو آپ برداشتیں نہیں کر سکیں گے جس دن میں نے کال دی آپ یہ نہیں برداشت کر سکیں گے کیونکہ لوگ تو آگئی آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں پبلک میں آپ نہیں نکل سکتے ہیں پبلک میں جاتے ہیں لوگ ان کو چور کہتے ہیں وہ سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی وہ چھپے ہوئے ہیں سارے جو بچارے اس وقت تکلیف میں لوگ سندھ میں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کوئی بھی ممبر اور پارلیمنٹ بھی چلا جائے تو لوگ آپ ذرا دیکھیں ان سے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے انہوں نے چوری کر کر کے پیسہ سارا باہر بیج دیا ہے سو اس لیے یہ جو بھی یہ کریں گے میرا آج آپ سب ان سب کو قوم کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ کال دوں گا آپ کوئی برداشت نہیں کر سکیں گے یہ جو ایمپورٹنٹ گورنمنٹ ہے باہر کی سازش کے اوپر ہمارے پر جور مسلط کیا گیا ہے یہ بلکل برداشت نہیں کر سکیں سب کیا آپ کی سیاست ہم صاحب آپ کی سیاست آپ کی سیاست سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے صرف ایک ٹاک ہو سکتی ہے صاف اور شفاف الیکشن جتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میری بات سورے ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی بھی رپورٹ ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے معاشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود روپیہ گرتا جا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں کہ ان سے معاشت سنبھالی نہیں جا رہی اور پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے صاف اور شفاہ بلے گا خان صاحب آپ کی سیاست کیا رہی ہے اگر تو ہی نے عدالت کیس میں آپ کو نحل کر دیئے صاحب پیسی کرنا پیارے بھئی دیکھیں وہ تو ابھی سبجنس ہے وہ تو عدالت کے اندر ہے وہ میں جاؤں گا انشاءاللہ خان صاحب آپ کی ایک سیاست خان صاحب آپ کی ایک سیاست انتظار وہ کہنے نا انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں خان صاحب ایک سوال لیں گے خان صاحب ایک سوال لے لیں اگر لے ایک طرف صلاب آیا ہوا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں صلاب کی وجہ سے سیاست نہ کرو دوسری طرف پوری خوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو کرش کرنے کے لیے میرا یہ چیلنج ہے ان کو آپ برداشتیں نہیں کر سکیں گے جس دن میں نے کال دی آپ یہ نہیں برداشت کر سکیں گے کیونکہ لوگ تو آگئی آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں پبلک میں آپ نہیں نکل سکتے ہیں پبلک میں جاتے ہیں لوگ ان کو چور کہتے ہیں وہ سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی وہ چھپے ہوئے ہیں لوگ سندھ میں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کوئی بھی ممبر او پارلیمنٹ بھی چلا جائے تو لوگ آپ ذرا دیکھیں ان سے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے چوری کر کر کے پیسہ سارا باہر بیج دیا سو اس لیے یہ جو بھی یہ کریں گے میرا آج آپ سب ان سب کو قوم کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ کال دوں گا آپ کوئی برداشت نہیں کر سکیں گے یہ جو ایمپورٹنٹ گورنمنٹ ہے باہر کی سازش کے اوپر ہمارے پر جور مسلط کیا گیا ہے یہ بلکل برداشت نہیں کر سکیں صرف ایک ٹاک ہو سکتی ہے صاف اور شفاف الیکشن جتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میری بات سورے ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی بھی رپورٹ ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود روپیہ گرتا جا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں کہ ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی ہے اور پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے صاف اور شفاف الیکشن خان صاحب آپ کی سیاست کیا اگر تو ہی نے عدالت کیس میں آپ کو نحل کر دیا جاتا آپ پیچھے کرنا پیارے بھئی دیکھیں وہ تو بھی سبجڈس ہے وہ تو عدالت کے اندر ہے وہ میں جاؤں گا انشاءاللہ خان صاحب آپ کی سیسن خان صاحب آپ کی سیسن انتظار وہ کہنے نا انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں خان صاحب ایک سوال لیں گے خان صاحب ایک سوال لے لیں اگر لے